فیصلہ بات کھنٹہ گھر کے فٹ پات پر دیسی ناشتہ کروانے والے بابا جی گزشتہ 35 سال سے لوگوں کو دیسی ناشتہ کروانے والے ہیں خالص چاٹی کی لسی اور مکھن سے تیار کردہ یہ دیسی ساختہ ناشتہ کرنے صرف فیصلہ بات کے شہری ہی نہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ بہت شوق سے آتے ہیں آخر بابا جی کے اس دیسی ناشتے میں ایسی کیا خصوصیات ہیں کہ لوگ جوگ در جوگ یہاں فٹ پاس پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے چلے آتے ہیں تو چلیے آپ کو ملواتے ہیں بابا جی سے ڈجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بابا جی مجھے یہ بتائیے آپ نے کام کب شروع کیا تھا مجھے تقریباً پینتی سال ہو گئے کرتے ہیں اچھا تو یہ کام آپ نے شروع کیا تھا اس سے پہلے آپ کے والد صاحب بھی کرتے تھے والد صاحب پہلے کرتے تھے ان سے پہلے لیا کام یہ تو وہ یہ کام کام پہ کرتے تھے یہ کارکھنے بزار میں کرتے تھے مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان سب کی تیاری کام پر کرتے ہیں اس پر کتنا وقت لگتا ہے گھر میں کرتے ہیں گھر میں؟ ہاں سارے کام کی تیاری گھر میں کر کے یہ بھی کامیر میں کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس میں آپ کی کوئی مدد بھی کرتا ہے؟ ہاں میرا بیٹا صاحب ملائے اور مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان میں کوئی خاص آئیٹم شامل ہے؟ یہ مکھن ہے شکر بہت اچھی اٹم ہیں چاٹی کی لسی اچھا تو یہ لسی ہے یہ بڑی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے آپ اس کو کس طرح بناتے ہیں؟ یہ دودھ لے کے پھر اس کو رات کو جاگ لگا جاتے ہیں اس کو مدانی لگاتے ہیں اچھا تو روزانہ آپ کتنی فروغ کر لیتے ہیں؟ یہ سردی ہے اس کے سردی میں کام ہو جاتا ہے تو سردی میں کام کیوں کام ہو جاتا ہے؟ وہ لسی نہیں پیتے تھنڈی ہوتی ہے گرمی میں زیادہ کام چلتے ہیں اچھا تو کبھی آپ نے کسی بڑی دکان بنانے کا نہیں سوچا؟ سوچا تھا بیٹا لیکن یہ بچوں گروزی کمائی ہے ہاں جی شکر الحمدللہ اچھا تو آپ اس سے خوش ہیں؟ میں اللہ حمدللہ بڑا خوش ہوں سیٹس ہوئے ہیں؟ ہاں جی اچھا مجھے یہ بتائیے آپ مکہ نظر آ رہے ہیں تو اس کو کس طرح انتیار کرتے ہیں؟ یہ کریم لیتے ہیں ڈیری فارم سے پھر اس کو جاگ لگا کے صبح مدانی مار لیتے ہیں اچھا اور یہ جو رائت ہے یہ آپ کا بہت مشہور ہے یہ دہی لے کے پھر اس میں پدینے کی چٹنی ہوتی ہے پھر وہ ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کا رسپونس کیا ہے وہ بہت اچھا پسند کرتے ہیں کہ کھانا یہ بہت اچھا ہے ہمیں بہت پسند ہے تو آپ کے پاس مکھن دو طرح کا ہوتا ہے؟ نہیں ایک ہی طرح کا مکھن ایک ہی طرح کا اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے یہ روٹی سادی بناتے ہیں بیسن والی روٹی ساگ ساتھ ہوتا ہے اچھا تو ان کا ریڈ کیا مناسب ہے مناسب ریڈ ہے بارہ روپے کی روٹی ہے اور ساگ ہے شکر ہے ساتھ ایک پرسن ہے ایک بندہ اس کا ناشتہ کتنے روپے میں ہوتا ہے یہ مختلف ہے تیسر بے گھر مکھن کم سے کم بارہ روپے کی روٹی اور یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے پاس فیصلہ بات کے لابہ اور شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں؟ ہاں نہیں ہاں نہیں کافی لوگ شہروں سے آتے ہیں اور اس کھانے کو پسند کرتے ہیں صبح صبح آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آس پاس شہروں سے کپڑا خریدنے کے لیے آتے ہیں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں پھر وہاں کناشتہ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے آپ کا یہاں پہ آنے کا وقت کیا ہے؟ یہاں پہ کتنا وقت بزارتے ہیں؟ تقریبا ساتھ مجھے آتے ہیں پھر ساڑھے داس مجھے تک چلے جاتے ہیں؟ پھر چلے جاتے ہیں بزار کم ہو رہنا پھر سنگراش ہو جاتا ہے تو لوگ آپ سے خوش ہیں؟ بلکل سیٹسفائے ہیں؟ بہت خوش ہیں کھانے کو پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کھانا چھا ہے آپ کا کان سے آئے ہیں آپ؟ میں رہتا ہوں تو یہاں پہ آپ ریگولر آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں؟ کبھی کبھی آج بھائی کو لینے کے لئے کیا تھا سٹیشن تو میں نے کہا واپسی پہ یہاں پہ ناشتہ کر لے تو جو بابا جی ہیں ان کے کھانے میں کافی آئیٹمز ہیں ان میں آپ کو سب سے زیادہ کیا بسند ہے؟ ساگ اور بیسن کی روٹی تو وہ کی بسند ہے؟ بہت پیور گھر کا ذائقہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ بہت زیادہ سے ماشاءاللہ ان کو برکت دے بہت ایک تو اورگینک ہوتا ہے بلکل ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے گھر میں ہی کھا رہے ہیں مکھن جو ہے یہ بھی بہت فیموس آئیٹم آئن کی مکھن کے اوپر شکر ڈال کے دیتے ہیں یہ بہت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے کہاں سے آئیں آپ؟ میں کرچی سے کرچی سے؟ اچھا تو کرچی سے آئے ناشتہ کرنے آئے ہیں کرچی سے ناشتہ کرنے آئے ہیں تو اس جیکہ کا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ بھائی لے کے آئے ہیں ساتھ نا بھائی جی تو آپ کو ان کا ناشتہ کر کے کیسا لگیا؟ ماشاءاللہ ہر چیز خالص ہے اور ماشاءاللہ ہر چیز ہی خالص ہے اور لسی وغیرہ ہر چیز ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہے اچھا تو اس کے علاوہ ان کا ٹیسٹ کسا لگیا؟ ٹیسٹ جو ہے وہی میں نمکتا ہے خالص ٹیسٹ ہے جو کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہے ہر چیز اس کی خالص ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو آپ کو کیسی لگی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ بھی ان کے ناشتے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو گھنٹہ کرانا نہ بھولئے ایسی وڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا شکریہ اللہ спорт بیر محافظ